السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے کہہ لیجئے کہ چالیس دن ہو رہے ہوں گے جو ہماری اپنی کانٹنگ ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ایک بہت زیادہ کمپلین آرہی ہے بچے ہماری نئی نسل کے جو بیرون ملک جوب کے لیے جا رہے ہیں ملازمت کے لیے جا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا امیگریشن لے کے وہاں پہ سکونت اختیار کرنی چاہ رہے ہیں یا وہاں کوئی ان کے بہت اچھی سی پیاری سی بچی مل گئی ہے اس سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو ایسے کسی بھی حالات میں ٹیسٹ ریکومنڈ کی جاتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروالیں تو اس میں سب سے زیادہ جناب علی وی ڈی آرل کا وی ڈی آرل دوسرا ٹی پی اچ اے کا ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ جو چیز نہیں نہیں آتی ہے نا تو وہ سب کی پوزیٹیو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پوزیٹیو آتا ہے تو پریشان آپ نے نہیں ہونا ہے وہ بچارے بچے ایسے سے گبرا گبرا کے فون کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں کہ ابھی تقریباً ڈیڑھ مہینے سے کہ ہم فلانی جگہ جا رہے تھے ہمارا جناب وی ڈی آرل پوزیٹیو آ گیا ہم فلانی جگہ جا رہے تھے ہمارا جناب ٹی پی اچھے پوزیٹیو آ گیا ہو بھائی کیا ہوتا ہے پوزیٹیو آنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے جی اگلوں نے دس سے پندرہ دن کا ٹائم دیا ہے کہ اس کو نیگیٹیو کرو نہیں تو آپ کا ویزا کینسل ہو جائے گا اب ایک نئی پریشانی اب انسان نے جناب علی دس پندرہ لاکھ روپے کے گھر کی چیزیں زیور بیج بوچے قرض ادھار کر کے ویزا لگوایا تو جناب علی وہ اوپر یہ پھٹک آ گئی کہ جناب علی آپ جو ہے آپ کا یہ فلانا ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کا پوزیٹیو آ رہا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے ہر چیز کو سمجھ لینا ہے آپ کے ہر انسان کے قریب میں اس کے کانٹیک میں کوئی نہ ہو کوئی بڑی عمر کا بزرگ ڈاکٹر حکیم محالج کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو انسان اس سے مشورہ کر لیتا ہے پریشان ہو کہ گبرائے گبرائے نہیں پھرنا ہے کہ میرا یہ پوزیٹیو آ گیا میرا نیگیٹیو آ گیا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ویڈی آر ایل اور ٹی پی ایچے ایک تو جنرلی تو آج کل لاغو کر دیا گیا ہے کہ جب بھی ویزا دیکھیں کہ کوئی بھی بیرون ملک آپ کو بلا رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی اپنا یہ ٹیس آپ لے کے نیگیٹیو شو کریں اس کو تو اس میں جس کا پوزیٹیو آ جاتا ہے وہ پریشان پھر رہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ابھی پوری دنیا میں جو دنیا کی کسی بھی ملک میں ہیں وہاں ایک بات چلا دی گئی کہ جب بھی وہاں بندہ وہاں کی فوج میں یا وہاں کی کسی بھی ایجنسی میں اپلائی کر رہا ہے تو وہ بھی یہ ٹیس کروا رہے ہیں جنرلی تو وہاں بھی جس کا جنرلی پوزیٹیو آ گیا وہ پریشان ہو گیا پریشان نہیں ہونا ہے بندے کو آپ کو جس فیلڈ کا جو کیس آیا ہے انجنرنگ لیول کا ہے اپنے کسی جاننے والے انجینئر سے رابطہ کرو الیکٹرونکس انجینئر سے رابطہ کرو ٹھیک ہے نا اپنے کسی جنرل معلومات کا اپنے کسی بڑے بزرگ سے مشورہ کر لو تو اسی طریقے سے اگر میڈیکیٹیڈ آیا ہے تو پریشان نہیں ہونا ہوتا آپ نے اپنے کسی جاننے والے سے جو کہ آپ کو پتا ہو کہ مخلص ہے وہ خواب کی تعبیر بتانے والے بابای کا پتا ہے نا اس کا اصول کیا ہے کہ خواب اس سے بیان کیا جائے گا جس کو آپ کو پتا ہو کہ مخلص ہو کسی اونو پونو سے نہیں خواب بتایا جائے گا اونو پونو نے ترجمہ منوان وحی کر دیا اپنے مرضی سے یا کوئی غلط نیگیٹیو الفاظ بول دیے تو اس سے بچنا ہوتا ہے جس پر اعتبار ہو آپ کو ٹرسٹ ہو کہ بندہ جو جواب دے گا وہ مخلص ہو بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کسی کو جانچنا ہے نا کسی کو تو اس سے مشورہ لے لو تو اس کے مشورے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص مخلص ہے یا غیر مخلص ہے یا جان چھڑا ہو ہے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو میرے مین کہنے کی بات ہے کہ ابھی دن رات بچوں کتنے زیادہ میسی جا رہے ہیں پوری دنیا کے ائرپورٹ سے پوری دنیا سے کافی ممالک سے کہ جناب علی وی ڈی آر ایل پوزیٹیف آ گیا جناب علی ٹی پی ایچ اے پوزیٹیف آ گیا تو پہلے تو کان گھول کر سن لو کہ ہے کچھ بھی نہیں کچھ نہیں ایک پہلی بات دوسری بات یہ ہے اب آپ کو صرف اس کو نگیٹیف کرنا ہے ہفتے میں کرنا ہے پندرہ دن میں کرنا ہے جتنے دن کا بھی اگلے نے ٹائم دیا کرنا آپ کو تین دن کے اندر ہے تین دن بعد چڑھائی کر دینا کہ تمہارا ٹیسٹ ہی غلط تھا ابھی تین ہی دن ہوئے ہیں اور دیکھو یہ نگیٹیف آ رہا ہے کچھ چڑھائی آپ نے بھی کرنی ہوتی ہے ہر جگہ ڈرنا نہیں ہے کسی سے تو اس میں کریں گے کیا اگر اس میں یہ دونوں الگ الگ نام سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں لیکن آگے جا کے دونوں ایک ہیں کیا ہے آتشہ کی زہر آتشہ کی زہر تین زہر آپ سے عرص کیے تھے ماضی میں میں مختلف ہر چیز کو ان کے زہروں سے ثابت کرتا ہوں اور آج ماشاءاللہ سے ساڑھے چھے سو سے اوپر ویڈیوز ہو گئیں لیکن بچے غور نہیں کرتے تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ایک زہر ہم کہتے ہیں کہ جناب علی پائل ٹاکسین کا بواسیری زہر ہوتا ہے دوسرا سوزا کی زہر ہوتا ہے اور تیسرا جو آتشہ کی زہر ہوتا ہے تو جس طرح طبقی کتابوں میں انتہائی ایک غلط بات لکھ دی گئی کہ جناب علی سوزا کی زہر جو ہے وہ غلط عورت کے پاس جانے سے ہوتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے سوزا کی زہر بارود سے ہوتا ہے یعنی کوئی بھی پھل جو کہ بارود میں پکایا گیا جس لائک منگو آپ نے وہ بغیر دھوے کھا لیا پرانے زہود دور میں نانی دادی کے دور میں بیبے کے دور میں بیبے کیا کرتی تھی رات کو جناب علی آم جو ہے وہ بالٹی میں پانی بھر کے چھوڑ دیتی تھی صبح دھو کے دے دیتی تھی تو اس سے اس کا بارود ڈی ایکٹیو ہو جاتا تھا لیکن ابھی ایسا نہیں لیاز کیا جاتا ابھی ایسے لیا اور کاٹ کے کھا لیا تو یہ ایک غلط آم ہے تو جس طرح سوزاگ بارود والی کوئی چیز کھانے سے ہوتا تھا تو اسی طریق سے آتشک کے لیے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب علی یہ غلط عورت کے پاس جانے سے ہوتا ہے عجیب اللہ پوچھے لکھنے والوں کو وہ تو لکھ کے مر گئے لیکن قوم پیچاری زہری مصیبت میں آگئی کسی کا بھی ایسا ٹیس نیگیٹیو پوزیٹیو آگیا تو گھر والے اس کو شکی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بابا جی تو یہ کہہ کے مرے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک زہر ہے اور اپنے اتبار سے کسی بھی ٹائم جو بندہ سورج میں زیادہ ورک مومنٹ کرتا ہو یا نمک زیادہ کھاتا ہو اس کا یہ ایکسیز ہو سکتا ہے اور آتشک کا علاج کیا ہے ہم سیدھا سیدھا کے ٹو دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تین دن میں یہ آپ کا ٹی پی اچھے اور ویڈی آر ایل یہ ڈیکٹیف کر دیتا ہے لیکن ایک آسان طریقہ میں بتا دو دنیا کہ آپ کس مولک میں بیٹھے ہو کہ دوا لینے مشکل ہے ٹائم تین دن کا ہے دوا سولہ دن میں پہنچتی انٹرنیشنل کوریئر تو پھر ایک آسان غم کوئی بھی تین کھٹے پھل میں لالو کیا تین کھٹے پھل کھٹے پھل میں آپ جناب علی یا اب املی کا پانی لے لو اور جناب علی اٹی مارٹر لے لو یا اب جناب علی کیوی ملا لو یا سٹرابری ملا لو کوئی سے بھی تین کھٹے بھل کا شیک بنا کے پیلو اگر پریشر اچھا ہے اور فریج میں رکھے بنے ہونے تو پتہ چلا وہ گیا اور گلہ خراب ہو گیا تھائرائٹ کے کیسے میں بز گئے جا کے اسمان سے گرے اور خجور میں بچے ایسا نہیں تھنڈا نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا جوس نکال کے پیلو نہارمو پیلو دبیر کو پیلو شام کو پیلو رات کو نہیں پینا کسی بھی اگھٹی چیز کو تین دن کرلو نورملی اس سے بھی فیدہ ہوتا ہے اس سے بھی آپ کا وی ڈی آر ایل نیگٹیو ہو جاتا ہے اس سے بھی آپ کا ٹی پی ایچی نیگٹیو ہو جاتا ہے جہاں لوگ بہت مشکل ٹیکنیکل لیگویج پر بات کرتے ہیں میں نے کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کی آسان لفظوں میں ایک عملی بات کیے ضرور کر لی جائے گا اللہ فیدہ دے دے دعا میں یاد رکھیے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ